اسلام علیکم جی اتوار کے دن نورملی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنا وہ کام جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے وقت رکھتا ہے اور لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلے تو فوری طور پہ اطلاع جو تھی وہ خبر جو تھی وہ بھریک کر دی گئی اور خبر بھریک یہ کر دی گئی کہ جناب اسلام آباد پولیس جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک پہنچ چکی ہوئی ہے آچھا اب ظاہر ہے عدالت نے ان کے خلاف جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کے اندر ان کے اوپر وہ لگانی ہے چارج فریم کرنا ہے ان کے اوپر اور اس کے لیے وہ عدالت کو آوائیڈ کر رہے ہیں پچھلی دفعہ وہ اسلام آباد گئے چار عدالتوں میں ان کی پیشی تھی چین میں پیش ہوئے اس عدالت میں پیش ہوئے بغیر وہ دروازہ توڑتے ہوئے اسلام آباد ہائی کوٹ کا وہ اور ان کے کارکن بدماشی کرتے ہوئے کروز تھرو در دور دروازہ توڑتے ہوئے وہ واپس اسلام آباد سے لاہور کی طرف پلٹ آئے انہوں نے عدلیہ عدالت کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہاں پہ پیشی دی جائے جاجی صاحب کو غصہ آگیا انہوں نے کہا جناب میں للیہ نبالی گھمہ میں ایڈا مٹھا ہے گھمہ کہ میں وہ پیشی بھی نہیں دیکھے گیا میرے سامنے پیش نہیں ہوا ساری عدالتوں میں پیش ہو گئے جاجی صاحب نے غصے میں آگے تو نون بیلیبل ورنٹ جاری کر دی ہے اور اس نون بیلیبل ورنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر جو شخص جو ہے وہ شخص پیش ہو یا جو وہ شخص پیش ہو ساتھ کو جو ان کو پیش کرنے کی گارنٹی دے جو جس کے شورٹی دینی ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایک سورس ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جناب آٹھ نو دس تین دن ہیں جن کے اندر عمران احمد خان نے عزی صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے اہت ساتھ تھی تریف پہ گئی ہے کیلکولیشن فیر خلط ہو گئی وہ میں نے آپ کو اپنے ایک ویلوگ کے اندر عرض کیا تھا نا کہ ہمارے ایک دوست ہیں اعلیٰ ادھر کے اوپر فائزہ ہیں تو انہوں نے مجھے میں دو ڈھائی تھی ان مہین پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آٹھ نو دس مارچ نوٹ کر لیں تو ساتھ تریف کیلکولیشن فیر ہو گئی میرا خیال ہے کہ عمران احمد خان نے عزی صاحب کو پھر ہاتھ نہیں لگایا جائے گا بہرحال جی اسلام آباد پولیس کی جو فورس تھی اس کے آٹھ اہلکار جن کے ساتھ پنجاب پولیس لاہور کے بھی کچھ لوگ تھے وہ زمان پارک پہنچے فوری طورت طرح حلیب پہ گئی ٹرینڈ چل گئے زمان پارک پہنچو کپتان ہماری ریڈ لائن ہے انہوں نے ریڈ لائن کے اوپر آتھ پھیڑا ہے خان اس کو دیکھا ہے کہ ریڈ لائن کیا ہے ایک تو ریڈ لائن وہ بھی ہو سکتی ہے اس کا شکوہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے جیل کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے بائی دوے جیل کے اندر کی داستانے میں سن کے آیا ہو جیل کے اندر کی داستانے میں سن کے آیا ہو میں نہیں دسنیا بڑا ہاس آجا پہئے گا ٹھیک ہے تو وہ خیر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پہنچے اور آگے سے کارکنوں نے بدزبانی کی ان پولس اہلکاروں کو دھکے دیئے ان کے سامنے کھڑے ہو کے بلند آواز کے اندر نعرے لگائے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے آگے نہیں جانے دے رہے تھے کم از کم ٹی وی کے اوپر یہی دکھایا گیا اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پھر لیکن ایک اسلام آباد پولس نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک نوٹ ڈال دیا جس کے اندر شبلی فراز صاحب نے جو کہ چیف آف سٹاف ہیں جناب امران احمد خان نیازی صاحب کے انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جناب اوالا ساتھ طریق کو امران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی جو انیس سو بہتر کے اندر بھٹو صاحب نے کرپشن کے الزام پر نوکری سے فارق کر دیا تھا جن کو وہ جناب عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور منافقت کا لہول آپ دیکھیں انہوں نے اس میں لکھا کہ وہ اس وقت گھر پہ یعنی کہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہیں ٹھیک آرے پونے گھنٹے کے بعد امران احمد خان نیازی منافقت کے منصہ شہود پہ فائز کر ہوتے ہوئے سامنے آیا اور جناب جو جیلوں سے چھوٹ کے آئے ہیں ان کے لوگ جو ہیں جیل بھرو تحریک کے تحت جیلوں میں گئے تھے ان کو بتانا شروع کیا کہ جیل جانا کتنی بڑی بات نہیں آئے 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 یہ شخص کربلا کا ذکر کرتا ہے ٹھیک ہے کربلا والوں نے سارا خاندن کٹوا دیا پیچھے نہیں اٹھے بیڈ روم کے نیچے سے بیڈ کے نیچے سے باہر نہیں نکلتا یہ کموڑ میں چھپ جاتا ہے جا کے ٹھیک ہے اور مثالیں یہ کربلا کی دیتا ہے یہی منافقت ہے امران احمد خان نیازی کی جو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں اس وقت تو بہرحال انہوں نے عدالتی احکام اس کے بعد اسلام آباد پولس کا ایک اور بھی آ گیا کہ جناب اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اندر موجود تھے اور شبلی پراز نے جھوٹ بکا ہے تو پھر لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آیا اسلام آباد پولس کی طرف سے لیکن بہرحال انہوں نے یہ تحریر لے لی اور وہ تحریر لے کے واپس اسلام آباد روانہ ہو گئے کچھ لوگ بہرحال امران احمد خان نیازی کا ترہ نکالنے کے لیے ترہ کٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچھا آپ تو ثابت ہو گیا نا کہ تو اندر موجود تھا اب اسلام آباد پولس دوبارہ آئی ہوں دور نیازی دوبارہ آئی ہوں ٹھیک ہے تو نیازی صاحب نے خطاب فرمایا جس کے اندر انہوں نے اپنی وہ تمام جھوٹ جو وقتن وقتن بکتے رہتے ہیں جس کے ذریعے وہ یوتھیوں کو اور بڑے بڑے ریٹائرڈ یوتھیوں کو چارج کرتے رہتے ہیں گیارہ سو عرب روپیہ اور تین سو عرب روپیہ کی منی لانڈرنگ اور تین سو چھ سو عرب روپیہ سیکڑوں عربوں سے نیچے بات نہیں کرتا یہ تو اس سے پہلے سات ہزار کروڑ عرب ڈالر کی بات کیا کرتا تھا انہیں واہ جس کو ذکاةیں خیراتیں مل رہی ہوں اس کو گنتیاں کہاں آتی ہیں ٹھیک ہے نا اندہ دھند اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذکاة کے خیرات کے صدقے کسے پیسے سے کتے پالے جائیں میرا مطلب سوشل میڈیا ہی کتے پالے جائیں تو پھر ضرور عمران احمد خان نیازی کی ماں کے نام کے اوپر بنے ہوئے اس کے ذاتی حسبتال کو ضرور زکاة دیجئے گا اور اگر اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے پھر آپ نے فیس کرنا ہے جا کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ تو پوچھیں گے کہ ایک مرد ملنگ نے بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے اس کو دیا گیا زکاة خیرات صدقے کا کوئی پیسہ جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچتا حق داروں تک نہیں پہنچتا اس کے باوجود آپ نے پیسے دیئے تھے پالو انہوں لمیہ میرا مطلب ہے کہ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے اب آپ نے اس کھائی کے اندر گرنا ہے تو گریے اس دوران ایک اور بھی ہوا ایک پی ٹی آئی کی لیڈر اور ایم پی اے اور ایک دوسری خاتون جو کہ زمان پارک کی وزیڈر ہیں ان کی آڈیو بھی سامنے آگئی ہے جس کے اندر وہ بتا رہی ہیں کہ جب ہم زمان پارک جاتی ہیں تو وہاں پہ ہمارے بارے میں کیا گفتگو ہوتی ہے مطلب کہ میں تو وہ دھرانے کی جسارت نہیں کر سکتا اس وقت آن لائن پڑھی ہوئی ہے وہ آڈیو وہ آپ سن لیجئے اس کے اندر وہ فرما رہی ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ یہ گفتگو فرمائی جاتی ہے تو میں تو بھی پیچھے ہٹ گئی ہوں اب میں نہیں جاتی آنٹی کا فون آیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ نہ ایسا نہ کرو میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی تم نے زمان پارک آنا اس نے کہا نہیں آنٹی جو ہو گیا بس بہت اب میری جان چھوڑ دیں میرے سے یہ کریکٹر اسیسی نیشن نہیں بھوکتی جاتی جو بنیگالہ میں یا بنیگالہ سے یا زمان پارک میں ان خواتین نے اپنے کانوں سے سنی ہوگی میں تھے نہ پائی گیا کہتی تھے نہ میں سنی ٹھیک ہے انہوں نے سنی ہے اور انہوں نے اس آئی ڈیو کے اندر بیان کی ہے وہ کال ہے دو خواتین کی جو آپ اس میں گفتگو کر رہے ہیں اور مطلب بڑے بڑے مرد نہیں وہ گفتگو سن سکتے ٹھیک اور اس میں ٹون ٹون بھی لگانی پڑ گئی ہے دو تین مرتبہ وہ خواتین ظاہر ہے پی ٹی آئی کی خواتین ہے زبان تو ان کی ایسی نہیں ہو سکتی نا کہ اس پہ ٹون ٹون نہ لگانی پڑے تو خیر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ دیا اب جو تازہ ترین اطلاعات ہے جیو کے شاہد حسین صاحب جو ہیں وہ بڑے جناب جیسے کہنا چاہیے رپورٹر ہیں شرارتی قسم کے رپورٹر ہیں اور انہوں نے شرارت کر دی ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی والد اکرام اللہ خان نیازی کی طرف سے ایک پٹیشن جو ہے جو ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں لائرز کے اور وہ جو بیٹھا ہوگا سنڈے کے دن بھی تو ان کا کوئی ذہنی مجھول یوتھیا مجھول کوم الجاہلی علی العقل للمحدود limited edition ٹھیک ہے وہ جو بیٹھا ہوگا وہاں پہ اس نے فوری طور پہ درخواست پائی فوری طور پہ درخواست تھپا لائیا درخواست ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ درخواست پڑ گئی ہے تو تو حمران احمد خان نیازی کی درخواست ہے اور سوسر جی کی عدالتوں میں پڑی ہے وہ پائن کرو ججانوں آنا پائے گا اور دو ججوں کو آنا پائے گا کہ یہ عدالت کا نوٹس جو ہے وہ سسپینڈ کیسے کیا جائے یہ شاہد صاحب نے شرارت کی ہے جسٹس امیر ملک صاحب پٹی صاحب میں نہیں کر رہا یہ شرارت شاہد دوسین نے کیا اروزانہ آئی کوٹ آیا ہوتا ہے تو اس کو کنٹیمٹ کی جائے اس نے کہا جناب یہ تو دو ججوں کو گھنوں سے ننگے پاؤں آنا مطلب ہے باگ کے آنا پڑے گا سر ٹراک میں بیٹھے آ جائے تو ہم جیسے کی بھی ذرا دل پر شوری ہو جائے گی ہاں آہو اگر وہ دونوں ججز جو ہیں وہ ٹراک میں بیٹھ کے تشریف لے آئے عمران احمد خان نیازی کی سنڈے ایوننگ کوپٹیشن سننے کے لیے لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیوزڈے رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ سیٹرڈے کو وہ عزالت میں پیش ہو سکیں اب جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک تو نہ درخواست جو ہے نہ چیف صاحب پہنچے ہیں درخواست مارک کرنے کے لیے نہ جاج صاحبان پہنچے ہیں تو اس لیے شنید یہی ہے یہ توقع یہی رکھی جانی چاہیے کہ وہ مرنے کے دن یہ معاملہ ٹک اپ ہوگا لیکن بھائی جانبوہ عمران احمد خان نیازی ہے اتنا کرش ہے اتنی اس کی فالوئنگ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا عدالت کہہ رہی ہے اتنی فالوئنگ ہے اتنی بڑا لیڈر ہے اس کے لیے تو عدالت سنڈے کے رات کو بھی لگ سکتی ہے لگی سی نا جو اس کو بھولتی نہیں ہے تو لگ سکتی ہے بھائی حالانکہ وہ باجوے کو بچانے کے لیے لگی تھی یہ باجوہ فارنگ کرنے لگا تھا تو باجوے نے فورا فون کی تے پہنچو میں نے فارنگ کرنے لگا یہ پہنچ گئے سنسائی جا کر انہوں نے رات کو عدالتیں لگا لی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اب بھی کوئی جناب رات کو جا کے پہنچ کے عدالتیں لگ جائیں کہ خبردار کس نے ہمارے لیلانڈلے کی طرف آنکھ اٹھا کر دکھا ہے خبردار کوئی نزدیک آیا تو ہم یہ جو وہ جو ہے آپ کو پتہ ہے نا آئی کورٹ کے اندر جب جائج صاحبان تشریف لاتے ہیں تو اس کے آگے ایک ڈنڈا ہوتا ہے پکڑا ہوا لکڑی کا بڑا سولڈ قسم کا ڈنڈا ہاں بس جس نے یہ کیا تو یہ ہتھوڑا تو چھوٹا ہے یہ ڈنڈا بہت لمبا ہے ٹھیک ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ جناب کسی بھی وقت جائج صاحبان اضالت کے اندر ورود فرما جائیں اور نازل ہو جائیں اور آ کے کہیں کہ لیاو ایدر اپلیکیشن جناب اگر وہاں پہ مظاہر رہی کی علی اکبر نکوی صاحب ہیں تو یہاں پہ بھی کوئی تکوی صاحب بیٹھے ہوں گے جو کھلنے لیں گے اس کو ٹھیک ہے ہاں ہے بیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ کر لیں گے سار تو یہ ہے جی اب تک کی تازہ ترین صورتحال عمران احمد خان نیازی ناس گیا ہے ناس بھی گیا جیتے بیٹھ دے تھلے بھی لوگ گیا جیتے کیا کہہ دے ہو کہ میں کار دیئے گا کہہ دے ہو میں کار دیئے گا یہ جناب اس طرح کم بھی جا رہا تھا اور منافقت کا لیول دیکھیں اس کا کہ جو جیل بھگت کے آئے ہیں نونوں دن نو راتیں اور دس دن کی جو جیل بھگت کے آئے ہیں ان کو بہادری کا جیداری کا اور میرا مطلب ہے کہ کردار کا بھاشن دے رہا تھا یہ منافقت جو ہے یہ عمران احمد خان نیازی پسر اکرام اللہ نیازی ہی کر سکتا ہے اس عالی منافقت کے کوہ حمالیہ کے اوپر بلکہ کیٹو کے اوپر صرف فطرت نے عمران احمد خان نیازی کو ہی فائز کیا ہے زکاة تنکھائی جا صدقے ہڑپ کری جا ٹھیک ہے اور جناب لوگوں کی بچیاں نہ چاہی جا اور جھوٹ بولی جا اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے